اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب میرا نام عرفی ہے عرفی سٹوڈیو سے آج آپ کو ایک مارڈل شوٹ کیل بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی ایک مارڈل شوٹ کیسے ہوتا ہے کس لیول پہ ہوتا ہے کون سا کیمرہ ہو کون سی سیٹنگ ہونے چاہیے منز آپ کسی بھی کیمرے سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا کیمرے کے بارے میں بتا ہونا چاہیے کہ کیمرہ کس طرح یوز کرنے ہیں ہم لوگوں نے کس طرح ایک اچھا شوٹ ہو سکتا ہے کام آدمی کا ایک مارڈل کا تو اس کے لیے مجھے آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اس کے لیے ایک اپٹاپ آدمی سٹم آم لوگ ہے اور یہاں پہ ایک بہت ہی پیاری لوکیشن ہے میں اپنے کیمرہ مین کو بتاؤں گا دکھاؤں گا ہمیں بیو دکھا دیگی آنکھا پلیز آپ تھوڑا کیمرہ کمائیں پلیز آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پروفیشنل کیمرہ مینی اور فوٹوگرافی کی کیسے ہوتی ہے میں اس کے ساتھ آپ کو انچاللہ آگے سٹم میں آپ کو آدم پھوٹوشاپ ایڈیس ایڈیٹنگ اور اس کے لیے دوسرے مختلف جو بھی ہے اس کے لیے جو پروفیشنل سے جو چیزی ریلیٹیو ہے میں انشاللہ آپ کو آج چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کے لیے میرا چینل لازمی سسکرائب کی لیے میرے پاس سسٹم کانون 6D ہے اور اس کے ساتھ 85mm لینز 1.8 اس کے لیے میرے پاس 8D 6Runner بی ایم ریڈس فلیش ہے جو آؤٹڈور کے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے آپ لوگو مشورہ دوں گا کہ اس چیز کو خریدیں ای تنک پاکستانی صاحب میں یہ آپ کو 65 یا 70 کے بہت سارا سمان آپ کو مل جائے گا میں نے آج اس کے ساتھ سارٹ باکس نہیں لگایا امریلا کے ساتھ ہم نیک سٹیل میں ایک چیز چیک کر رہے ہیں اچھی آئی تو انشاللہ اس کے پاسس آگے بھی اچھا دیں گے تو اس کے لیے اس کے ساتھ سارٹ باکس پیلتا ہے انشاللہ نیکس ٹیسوڈ میں آپ کو اس کے سارٹ باکس کے بارے میں باتاؤں گا اور انشاللہ نئے کیامرے کے ساتھ ہر دفعہ نئے لینز کے ساتھ نئے چیزیں بتاؤں گا آپ کا میرے ساتھ میری پوری ٹیم آئی ہوئی ہم یہاں پہ ہم لوگ ایک فوٹو شوٹ کے لیے ہیں یہاں پہ گروہ ملیٹ پڑ میں نے بولا سے پہلے ایک اچھی سی ویڈیو بنا لیں اور لوگوں تھوڑا سا گائیڈ کر لے اس کے بارے میں ایک میں آج مارڈل میرے ساتھ ہیں میں ان کا شونٹ کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ ایک اچھا سیٹ اپ ہوگا اچھا کمارا اس کے ساتھ جو آج کل نئی یوتھ ہے ان کو ایک اچھے دریقے سے ایک نئی فوٹوگرافی نئے سٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے آکے کام بھی آئے گا آپ کو پروفیشنل بند سکتا ہے آپ اچھی پے کما سکتے ان چیزوں سے تو اس کے لیے میں میرے ساتھ ہیں آج فاد یہاں پہ آجیں میں ان سے تھوڑے سی شاڑ لوں گا اچھا سا اور ایک آپ کو سیٹنگ بھی ساتھ پتائیں گے کیا ہونی چاہیے گاڈس کی فلیش کی سٹنگ کیا ہونی چاہیے اس کے لیے آپ کا باقی جتنا بھی ہے ایک بیگرونڈ کیسے ایک چننا ہے وہ ایک فوٹوگرافر کا کام ہے اس کو کیسے کیا پک کرنا ہے کہاں سے پک کرنا ہے اور اس کے لیے اچھا مارا دانا بہت لازمی ہے اس کے فیس لوک اس کی پرسنلٹی اور اس کے لکیشن کے ساتھ سے فوٹو شوٹ کیسے کرنا ہے جائیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فسٹ شوٹ تو ساتھ سات میں آپ کو گائیڈ کرتا رہا تھنک موسیقی 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 اس کے علاوہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سٹنگ چینج ہوتی ہے ہماری سٹنگ چینج ہوتی ہے کہ میں آپ کو ساتھ لکھ کے سکرین پر بتا جاؤں گا کہ ہم مجھے یاد نہیں رہتا تو اس میں مجھے چیز آپ کو ساتھ ساتھ گائٹ کرتا جاؤں گا کیا سیٹنگ کی سٹنگ کی سٹنگ کی کمیرے کی اس لیگل پر کیا ہوں گا اور کلون کی بارے میں آپ کو بتا ہونا ساتھ رنڈم سٹیل میں اچھی ہائیں گی اس میں میرا خیال میں میرا جو اپنا میری راہ ہے رنڈم سٹیل میں بہت بری پیس آتی ہے اس میں ایک آدمی کو چھوڑ دیں اس کے آلوے اور اس کو صاحب میں دیکھیں ہوں اس کے رنڈم سوڑی سی پیس گے اس میں میرا خیال میں بہت زیادہ نیچرل اور بہت بہت بسورتی آتی ہے اس پیس پیس میرے پاس جو لینڈز ہے اس کا بارے میں یہ فکس لینڈز ہوتے ہیں یہ ٹیلی ویڈ زون اس میں ایک فورغرافوں کو خود آگے پیچھے آنا پڑتا ہے اپنے خود لوکیشن چینج کرنے پڑتی ہے اس کے بارے میں یہ چیز آپ کے نالج میں ہونے چاہیے یہ فکس لینڈز ہوتے ہیں پٹ ان سے جو فورغرافی کے لیے جو یہ لینڈز ہیں سب سے بیسٹ لینڈز ہیں 85mm, 1.4, 1.8, 1.02 اور اس کے لیوہا سیگما لینڈز میں چار لینڈز ہیں ایسے بہت خوبصورت ہیں بہت زبردست ہیں یہ 50mm بھی ہے کینن میں بہت پیارے لینڈز ہیں اس ٹیم جو میری سیٹنگ آ رہی ہے وہ ISO 200 ہے اس کے بعد برچل شیٹ برچل شٹ اف سپید جو ہے وہ 1.25 ہے اور اب برچل جو ہے وہ میرا 5.6 ہے 5.6 کے نارے مطلب یہ ہے اس سے آپ کو فوکسنگ پوائنٹ اچھا مل جائے گا لینڈگ بھی مل جائے گی اس میں یہ چیز ایدھا فوکس میرا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے فوکس کسی بھی چیز کو فوکس اس کے جو ڈیٹیل ہے وہ پسکے اچھی ہانی چاہیے اس میں آپ کو 1.8 ہے آپ اس کو 3 پہ رکھو 3.2 پہ رکھو 2.8 پہ رکھو 5.6 پہ رکھو یہ آپ لوکیشن کے ساتھ سے آپ کی سیٹنگ چینج دی رہتی ہے اس میں موسیقی موسیقی لوگوں نے دیکھ لیا میں نے کیا کیا آپ کے سکھانے کی کوشش کی کیا کیا میں نے ایک موڈل کے ساتھ کیسے شوٹ کرتے ہیں ایک سٹریٹ میں کیسے کرنا ہے وہ چیز بھی آپ کو تکھاؤں گا ایک روڈ پہ یک havoc پہ روڈ کے کسے کرنا ہے ایک پراہی جگہ پہ ڈیل میں جھوتی ہیں یاoko ίیز پہ یاریک ایک جنک چیز جو کی طرف پرانہ کچک بھی پرانے فین بھی لے لیں آپ کسی چیز کا اسمان لے لیں وہ چیز کیسے استعمال کرنی ہے اور ایک سکرائب میں جا کے وہاں پہ کیسے فوٹو شوٹ کرنا ہے ایک مارڈل کا ایک فیمل فوٹو شوٹ کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو فیمل کے ساتھ بھی ان کا بھی فوٹو شوٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ایک ویڈنگ میں کیسے شوٹ ہوتا ہے آؤٹڈور کیسے شوٹ کرنے ہیں اور جن لوگ کے پاس سٹوڈیو نہیں ہیں ان کو میرے چینل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آر ایف آر فی سٹوڈیو آر ایپور تھانکیو اللہ حافظ